اس پر نظر رکھنا چاہیے تاکہ کیا ہیں ہم صحیح ڈیششن اٹھا سکیں اور ہم جنت والے گروہ میں شامل ہو سکیں سب سے پہلے چیز اللہ کے رسول نے کہا کہ رومی ایک بہت بڑا فوج لے کے اکھٹی کر کے ہمارے سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے تو مسلمان بھی مدینہ منورہ سے ایک فوج لے کے نکلیں گے تو سب سے محفوظ تر مقام معلوم ہوتا ہے مدینہ ہوگا اس وقت کیوں دجال مدینہ میں نہیں آئے گا حفاظت فتنوں سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دو چیزیں اللہ نے کہا ہے مدینہ میں داخلے کی ممانیات کر دی ایک دجال کا آنا ایک پلیک تاؤن کا آنا مدینہ میں نہیں آئے گا ایک بیماری سے محفوظ ہو جائے گا ایک فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا اچھا اب کوئی منافق کافر مدینہ میں ہے اس کو یہ فتنہ آنا ہی ہے وہ کیسے محفوظ ہو جائے گا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تین مرتبہ مدینہ کی زمین زبردست لرزے گی یعنی زلزل آئے گا تو اس زلزلے سے ڈر کے کیا کریں گے جتنے منافق ہوں گے کافر ہوں گے نکل کے دا کے دجال سے مل جائے گی خالص مسلمان رہیں گے اس کے بعد یہاں پر جہاں پر کیا نہیں ہوگا کوئی فتنہ نہیں آئے گا تو مدینہ حالات میں سب سے بہترین مقام ہے امن کا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مدینہ میں سے بھی ایک بہت بڑا لشکر اس کے مقابلے کے لئے آئے گا یہاں تک کہ دونوں کا مقابلہ ہوگا یہاں ایشیا کی طرف کے کسی ممالک میں شام اراکھ کے سیٹ اور اس میں معاملہ یہ ہوگا کہ ایک ہی گروہ جو آئے گا تین میں بڑھ جائے گا یہ ایک گروہ جو آئے گا وہ تین میں بڑھ جائے گا کیسے ایک اس میں سے چند وہ لوگ ہوں گے جو رومیوں سے ڈر کے الٹھے پاؤں بھاگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان کی توبہ قیامت تک قبول نہیں کرے گا جہنمی بن جائے گا دوسرا گروہ وہ ہوگا جو ان سے لڑکے شہید ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت کے لحاظ سے سب سے بڑی فضیلت والے انسان وہی شہیدہ ہوں گے تیسرا گروہ وہ ہوگا جو ان پر فتحیاب ہوگا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت کے لحاظ سے جینے والوں میں سب سے فضیلت والے انسان وہی ہوں گے جو فاتح بن کے اس دور میں وہاں پر رہیں گے حتیٰ کہ وہ ایک میدان میں آکے سستانے کے لیے پھر بھی اللہ کے رسول نے اپنے گھوڑے کو باندھیں گے اور اپنی تلواروں کو درختوں سے لٹکا کے آرام کے لیے پڑے ہی ہوں گے کہ شیطان پکار لگائے گا کہ لوگوں تم یہاں ہو تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے لیکن یہ جھوٹ کہے گا اصل شیطان جیسے ہی یہ آواز سنیں گے یہ اپنے درختوں سے تلوار اٹھائیں گے گھوڑوں پہ سوار ہوں گے اپنے اپنے گھروں کو واپس پلٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ خبر سچی نہیں تھی جھوٹی ہے پھر اتمنان کا سانس لے نہیں پائیں گے کہ حقیقت میں دجال آ جائے گا اب دجال آ جائے گا تو جس کے اندر ایمان کی تڑپ ہوگی اس وقت بھی وہ کوشش کرے گا کہ اس سے لڑے وہ اپنے آپ کو ایک قلعے میں محفوظ کریں گے اور اس وقت ان کا امام ایک سب سے بہترین انسان ہوگا بعض روایتوں میں تصریح ہے یہ وہ امام مہدی ہوں گے اب یہ مہدی کے ساتھ والے جو اہل ایمان ہوں گے وہ تو اس بات پر حیران پریشان ہوگے آخر اس سے لڑے تو کیسے لڑے کیوں ہر قسم کے لحاظ سے طاقتور یہ ہوگا پہلی چیز اس کے پاس لوگوں کو اس وقت دینے کے لیے مال کسیر اور اناج ہوگا اور مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کے آنے سے تین سال پہلے ہی قہد کا زمانہ شروع ہو جائے گا حالکہ رسول نے کہا پہلا سال یعنی تین سال ابھی ہیں پہلا سال اللہ حکم دے گا آسمان کو کہ ایک تہائی بارش روک لو زمین کو حکم دے گا ایک تہائی اناج روک لو ایک تہائی تین بٹے کریں تو تین حصے میں تھی ایک حصہ کم ہو گیا تو انسان کی حالت کیا ہوگی تو بارش بھی کم ہوگی اناج بھی کم ہوگا بڑی تکلیف میں گزاریں گے انسان لیکن آنے کے دو سال ابھی باقی ہیں تو دوسرے سال لگائے گا دو تہائی روک لو بارش دو تہائی اناج روک لو تو اور خطرے میں پڑ جائیں گے جب آنے کا سال ہوگا اس کا اس وقت اللہ حکم دے گا کہ پورا روک لو بارش بھی پوری روک لو ایک دانہ خطرہ نہیں ہوگا مسلمانوں کے پاس کھانے کے لئے ایسے بھوک اور ایسے قہد کے عالم میں اللہ تعالی کیونکہ وہ آخری آزمائش ہوگی خوب جانچے گا تو اللہ تبارک و تعالی دجال کو بھیجے گا اب اس کے پاس مال کسیر بھی ہوگا کھانا بھی ہوگا اور اناج بھی ہوگا اب وہ کیا کرے گا سب سے پہلے اسی سے لوگوں کو بہکائے گا تو مجھے رب مان میں تجھے کھانا پینا دیتا ہوں نئے مانتا ہے تو بنجر کر دیتا ہوں تیری زمین لیکن جو اہل ایمان ہوں گے وہ سراسر دیکھیں گے پیشانی پہ کفر لکھا ہوا ہے کفرہ ہے کہیں گے کہ تجال ہے تجا تو ترہ ترہ کی عذیتیں دے گا چاہے گا تو ختل کر کے کیا ہے اس کے جہنم میں جو ایک ہاتھ میں جہنم ایک ہاتھ میں جنت جہنم میں ڈال دے گا لیکن رسول نے کہا اگر ایسا معاملہ پیش آئے تو تم جہنم قبول کر لینا یاد رکھو اس کی جہنم اصل میں جنت ہے تم ہرگز اس کی جنت نہ قبول کرنا تو ایسے بہستوں کو مارے گا دوسرا فتنہ اس کا سب سے بڑا یہ ہوگا کہ وہ عجیب و غریب شبید بازیاں بتائے گا اور تیسرا فتنہ یہ ہوگا کہ مردوں کو زندہ کرے گا ایک بددو جارہا ہوگا اس کو کہے گا کہ تیرے ماں باپ ہیں کہے گا کہ نہیں ابھی تیرے ماں باپ کو میں بلالوں زندہ کر کے بتاؤں تو کیا وہ تجھے رب مان لے گا تو مجھے کہے گا کہ ہاں تو دو شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل میں آؤ تو دو شیطان ماں باپ کی شکل میں آ کے کہیں گے بیٹے یہ تمہارا رب ہے مان لو مر جائیں گے تو وہ بدو کہے گا کہ ہاں جی تو ہی میرا رب ہے یہ دیکھیں چال بازی اسی تال چال بازی سے دجال نکلائے اصل نہیں آئیں گے وہ لیکن شیطانوں کو وہ شکل دے گا جس سے وہ بدو فس جائے گا اسی طرح جہاں جائے وہاں پر شعبی دبازیاں دکھلا کے کہے گا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے میرے رب ہونے کو بنجر زمینوں کو کیا لہلاتِ کھیت میں تبدیل کر دے گا بارش کو حکم دے گا بارش ہوگی اناج کو حکم دے گا اناج ہوگا حتیٰ کہ وہ پورا دورانیاں ختم کر کے یہاں تک کہ مدینہ کے پاس تک آ جائے گا جب مدینہ کے پاس آ جائے گا تو وہاں فرشتہ تلوار دکھائے گا اس سے آگے بڑھا تو پھر تری خیر نہیں تو وہ اپنے لشکر کو لے کے ایک پہاڑ پہ چڑے گا اور کہے گا کہ وہ دیکھتے ہو سفید منارہ کہاں کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے احمد کی مسجد یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میں نہیں جا سکتا یہ کہہ کے اتر جائے گا اب ایسے وقت میں اس وقت کا اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے ایمان والا گویا کہ وہاں کا سب سے بڑا ولی مدینہ سے نکلے گا اور اس پر سے گزر رہا ہوگا تو وہ اس کو پکڑ لے گا کہے گا کہ مجھے رب مان وہ کہے گا کہ مجھے اچھی طرح یقین ہے تو دجال ہے میں تجھے رب کیوں مان تو وہ پلٹ کے کہے گا لوگوں اگر میں اس کو مار کے دو ٹکڑے کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو تم سب مان لوگے لوگ کہیں گے کہ ہاں تو وہ ایک ہی وار سے کیا ہے اس کا سر قلم کرے گا اور اس کا ایک طرف دھڑ ایک طرف سر پڑ جائے گا بیچ میں چلے گا پھر اس کے بعد حکم دے گا کہ دونوں مل جائیں اور وہ اٹھ کے آئے تو وہ اٹھ کے آئے گا تو وہ کہے گا کہ اب بھی مان لیتا ہے کہے گا کہ اب تو مجھے یقین کامل ہو چکا ہے کہ یہ کام اللہ کے رسول پہلے ہی بتلا دیئے تھے تو کرے گا تو دجال ہے تو اب غصے میں آکے کہے گا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر وہ طاقت چھین لے گا یہ آخری انسان ہوگا جو وہ قتل کر کے زندہ کرے گا اس کے بعد کسی کو نہیں کر سکے گا اس کے بعد اس شخص کی گردن تانبے کی ہو جائے گی ایک روایت میں آیا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ پھر اس کے قتل پر قابو نہیں پاسکے گا وہ وہ شخص ہستا ہوا چلا جائے گا یہ آخری انتہا ہے مکہ مدینہ تک جب یہ سب چیزیں ہوگی تو اچھا جب نکلے گا نا سب سے پہلے اس کو بادشاہ ماننے والے اور اس کے پہروی کرنے والے یہودی ہوں گی کیونکہ نکلے گا بھی وہی آج اسرائیل جہاں پر اکھٹے کر رہا ہے پورے یہودیوں کو اصل میں وہی لوکیشن ہیں نکلنے کی بھی اور عجیب بات دیکھئے دنیا میں اسلام کے علاوہ دو بڑے مذائب ہیں ایک یہودیت ایک عیسائیت اور تعداد و شمار کی حضبار سے سب سے زیادہ عیسائی ہیں نمبر دو پہ مسلمان ہے پھر نمبر تین پہ کیا یہودی ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ یہ تینوں مذائب کیا ہیں آسمانی ہیں ہاں بگڑ گئے ہیں اسلام آج کا نیا ایڈیشن یہ کامل تر ہے لیکن پرانے دو ایڈیشن بھی کیا ہیں آسمانی ہی ہیں کتاب بھی انتھی نبی بھی تھا لیکن یہ تینوں آسمانی مذائب اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ایک ان کا مسیحہ آئے گا جس کے انتظار میں یہ سب لوگ ہیں اسرائیل انتظار کر رہا ہے ان کا بادشاہ کب آئے گا جس کے ساتھ مل کے وہ دنیا پہ غلبہ پائیں گے عیسائی انتظار کر رہے ہیں یہودی انتظار کر رہے ہیں ہم مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں نزول مسیح کا سب اب دیکھئے جس مسیح القذاب کو یا دجال کو مارنے کا اور جس کے لئے ختم کرنے کا سبب ہے